جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر ملک بھر میں آج مکمل شٹر ڈاؤن رہے گا حافظ نعیم الرحمن کی کال پر چاروں صبحوں سے پور امن ہرتال کی اطلاعات ہیں جماعت اسلامی کے ہرتال کو تمام تاجر تنظیم اور سناتکاروں کی حمایت حاصل ہے عوام نے حکومت کی طرف سے ہرتال کو ناکام بنانے کی کوششوں کو مسترد کر دیا مسائل نہ حل ہوئے تو حافظ نعیم الرحمن تاجر سناتکار تنظیموں سے مشاورت کے بعد آئندہ کا لائے عمل دیں گے آج کی ہرتال کو تمام شعبہ ہائی زندگی سے تعلق اتنے والے افراد اور تنظیموں کی بھی حمایت حاصل ہے تاجر وکلا نوجوان مزدور اور اسف کسان بھی ہرتال کی حمایت کر رہے ہیں دانشور ڈاکٹرز انجینئر خواتین اور تمام سیاسی کار کنان سب پاکستان کو بچانا چاہتے ہیں آج کی ہرتال پچیس کارڈوڑ پاکستانی عوام کا حکومت کی غلط پالیسیوں کے گلاف اتحاد ہے ٹیکسوں اور بجلی کے بیلوں میں اضافے کو مسترد کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن نے کہا ہے کہ حکومت کو آئی پی پی سے وزار مانا معاہدوں کو ختم کرنا ہوگا حکومت فوری طور پر جماعت اسلامی کے ساتھ کیے گئے معاہدے پر عمل درامت کرائے عوام کو ریلیف دلوائے بگر جماعت اسلامی اپنے مطالبات سے پیچھے نہیں ہٹے گی حق دو عوام کو تحریک کے آئندہ شیڈول کا جلد اعلان کریں گے عوام پور امن رہتے ہوئے آج حافظ نعیم الرحمن کی اپیل پر ہرتال کو کامیاب بنائیں شٹر ڈاؤن ہرتال آج کاراچی ملتان لاہور کوئٹہ پشاور راولپندی اسلام آباد میں جاری ہیں کاروبار مکمل طور پر بند ہے گجرہ والا فیصل آباد گجرات سرگودھا بہاولپور سے بھی مکمل ہرتال کی اطلاعات ہیں جبکہ ساہیوال ہرنائی مالاکنڈ ڈیویجن اندونے سندھ اور ملک کے دیگر بڑے اور چھوٹے شہروں میں بھی ہرتال ہیں نائب وزیراعظم اسحاگڈار نے کہا ہے کہ بلوتستان میں حملہ کرنے والوں کو باہر سے پیسے ملتے ہیں ہم نے ڈائلاغ کے نام پر بہت بڑی گلتی کی ہے جو ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں سینیٹ میں خطاب کرتے ہوئے اسحاگڈار کا کہنا تھا کہ جو ناراضی کے نام پر پہاڑوں پر چڑھ کر شہریوں کو قتل کر رہے ہیں ان کے کلاف کاروائی ہوگی کچھ لوگوں کو استعمال کر کے ایک صوبہ میں افراد تفریح پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہمیں آگے کیا کرنا ہے یہ مل کر سوچنا چاہیے اسحاگڈار کا کہنا تھا کہ ہم نے ڈائلاغ کے نام پر بہت بڑی گلتی کی ہے جو لوگ ریاست پاکستان کو تسلیم کرتے ہیں ان سے مذاکرات ہو سکتے ہیں ہمیں ملک میں آمن واپس لانا ہے ناراضی کے نام پر تشدد کی اجازت نہیں دی جا سکتی پاکستان کے آئین کو تسلیم کرنے والوں سے بات چیت ہوگی نائب وزیراعظم کا کہنا تھا کہ ملوچستان پر حملہ کرنے والوں کو باہر سے پیسے ملتے ہیں دوسروں کی ایجنسیوں سے پیسے لے کر لوگوں کو مارا جا رہا ہے دوہزار تیرہ سے پہلے دہشتگردی تھی ہم نیشنل ایکشن پلین لائے اور آپریشن کیے تب سالانہ سو ارب روپے سے زیادہ آپریشن پر لگے ان کا کہنا تھا کہ کچھ افراد کو استعمال کر کے افراد افری پھیلائی جائے گی تو ہم انہیں کامیاب ہونے نہیں دیں گے ہمارے اقدامات کو ریورس کیا گیا دہشتگرد جو جیل میں تھے انہیں چھوڑایا گیا جو بھاگے ہوئے تھے انہیں واپس لائے گیا تجویز دیں ہمیں کیا کرنا ہے تشدد کی اجازت نہیں ہو سکتی آپ آئین اور قانون اور ملک کے جھنڈے کو تسلیم کریں تو بات ہوگی وزیر دفاع واجہ آسف نے کہا ہے کہ پاکستان میں سب سے محفوظ جگہ جیل ہے امران خان کو کچھ نہیں ہوگا حکومت نے پی ٹی آئی سے کوئی رابطہ نہیں کیا گفتگو کرتے انہوں نے کہا بلوچستان میں حالیہ دہشتگردی کے واقعات سے متعلق کہا کہ صوبے میں شراغتی کارٹ دیکھ کر قتل کیا گیا یہ سلسلہ بند نہیں ہو رہا ملوچستان کی تمام سیاسی قیادت کو دہشتگردوں کے اقلاف جنگ کی آنرشپ لینی پڑے گی انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی تسلیم رکھے ہیں انہیں کچھ نہیں ہوگا وہ جیل میں زیادہ محفوظ ہیں وفاقی حکومت نے پی ٹی آئی سے جلسہ ملتوی کرانے کے لیے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا پاک ایران گیس پائپ لائن منصوبے سے متعلق سوال پر انہوں نے کہا کہ ہمیں گیس پائپ لائن منصوبہ مکمل کرنا چاہیے یہ ہماری ضرورت ہے اور ایران ہمارا ہمسایہ ملک ہے اس لیے یہ منصوبہ مکمل ہونا چاہیے انہوں نے مزید کہا کہ بھارتی وزیراعظم نرندر مودی کو اسلام آباد میں ہونے والی شنگائی تعاون تنظیم کے جلاس میں شرکت کی دعوت ضرور دیں گے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک ماہ کے لیے معمولی کمی کا امکان ہے سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی کی درخواست پر نیپرا میں آج سمات ہوگی سی پی پی اے کی جانب مہانہ فیول پرائز ایجیرسمنٹ کی مد میں فی یونٹ اکتیس پیسے کمی کی درخواست نیشنل الیکٹرک پاور لیگولیٹری آثورٹی میں دائر کی گئی تھی سی پی پی اے نے درخواست موقف اکتیار کیا کہ جولائی میں بہائیڈل سے بجلی کی پیداوار سیتیس فیصد کی قریب رہی مقامی کوئلے سے بجلی کی پیداوار دس فیصد سے زائد درامدی کوئلے سے سات اشاریہ چونسٹھ فیصد رہی فرنس آئل سے جولائی میں بجلی کی پیداوار بلکل معمولی سفر اشاریہ انہتر فیصد رہی ہے ماہ جولائی میں قدرتی گیس سے سات اشاریہ تیرانوے فیصد جبکہ درامدی آر ایل این جی سے بیس فیصد کی قریب بجلی پیدا کی گئی جولائی میں نیو کلئر سے بجلی کی پیداوار تیرہ اشاریہ چھتیس فیصد جبکہ وینڈ سے تین فیصد تک رہی حکومت کی جانب سے بجلی کی فی یونٹ قیمت میں ایک ماہ کے لی معمولی کمی کا امکان ہے موسیقی